میں اس کو دو حصوں میں کروں گا آج کی ڈسکشن کو ایک ہوگا بچوں کے لیے سپیشلی وہ بچے جنہوں نے یہاں آکر اپنے اپنے جوہر دکھائے ماشاءاللہ اور جو نہیں آئے وہ بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے اور کچھ جو ہے وہ میں پیرنٹس کے لیے کہوں گا بکوز ہمارے یہاں پر ایک بڑی تربیت کی بات کر رہے تھے کائی صاحب ایک میکزین ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے تعلیم و تربیت آج کل تعلیم رہ گئی ہے تربیت کہیں نظر نہیں آتی لیکن ہم لوگ تعلیم میں تعلیم کے خلاف ہوں بائی دوئے اگر آپ لوگ سمجھیں کہ تعلیم کیا مطلب ہے تو تعلیم وہ ہے جس کو ہم سیٹیفیکیٹ یا ڈگری کہتے ہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں میں تربیت جس کے اندر علم تعلیم اور ایکسپیرینس اور پرسیپشنز یہ سب چیزیں آتی ہیں میں اس کے حق میں بات کرتا ہوں ہمیشہ میرا چینل بھراب ہے میری ویڈیو اس کے اوپر بہتحاشہ موجود ہیں کیوں اس کی وجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس دنیا کو اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے کیا چیز بنائی اس کا جواب مجھے کون دے گا دن جن اوکے جن سے پہلے بھی کچھ بنا تھا گوڈ آنسر فرشتے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کلم تو کلم کس چیز کی نشانی ہے علم کی پہلی وحی میں اصل میں نا میموری کام نہیں کرتی دماغ تھوڑا سا سلو ہے میرا تو پہلی وحی میرا خیال ہے نازل ہوئی تھی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے ایسی تھا نہیں اچھا نہیں میں خیال شاید حج کی وحی نازل ہوئی ہوگی ہے نا نہیں اکرا اچھا اکرا کا کیا مطلب ہے پڑھو یعنی کہ علم پہلی وحی علم نہ معاملات کی نہ عبادات کی اور جب یہ کائنات ختم ہوگی تو اسرائیل اور جبرائیل کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پوچھیں گے کہ اسرائیل سے کہ اب کون رہ گیا تو اسرائیل کہیں گے وجہ الکریم اے اللہ تیرا چہرہ اور جبرائیل اور میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے جبرائیل کی روح مجھے دے دو تو چھے سو پروں کا جبرائیل سجدے کے بل زمین پر گر جائے گا ٹھیک زمین میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں وہ جہاں پر بھی اللہ کا عرشہ اس کے سامنے پھر اللہ سبحانہ وتعالی پوچھیں گے اسرائیل سے اب کون رہ گیا وہ کہے گا وجہ الکریم اور میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے اپنی روح بھی مجھے دے دو یعنی کہ کائنات سے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو سب سے آخر میں کس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی ختم کریں گے وہ تو ہو گیا نا وہ تو ساتھ ہو گیا ان کے بعد سب سے لاس چیز جس کو حکم ہو جائے گا کہ ساکن ہو جاؤ اب تم نے تمہارا کوئی کام نہیں ہے تھوڑا تھا انچی نہیں وہ تو ہو گئے جبریل کے بعد اسرائیل بھی ہو گئے آخری چیز فیزیکل چیز کیا ہوگی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کے لئے خوش کر دیں گے کلم ایکسلنٹ کلموں کی سیاہی بند کر دی جائے گی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کائنات علم سے بنی ہے علم سے چلے گی اور علم ختم ہوگا تو کائنات ختم ہو جائے گی کہ ہم ڈگریاں لے رہے ہیں علم نہیں لے رہے اور علم میں جو تربیت ہے وہ تربیت کس چیز کا نام ہے میں بہت ہی معذرت کے ساتھ بہت ہی پیار سے اور بہت ہی احترام کے ساتھ اس چیز کی بات کروں گا میرے بیٹا ابھی ماشاءاللہ اٹھارہ کا ہوا ہے اس جون میں پچھلے دو سال سے بلکہ دو سال سے تو زیادہ صحیح لیکن دو سال سے تو وہ میری جان عذاب کر گیا مجھے بائک چلانے دیں مجھے بائک چلانے دیں مجھے گاڑی چلانے دیں میں چلا سکتا ہوں اس کو پوچھئے کہ اس کو اٹھارویں سالگرہ کے بعد پہلا اس کا آئی ڈی کارڈ بنا پھر اس کے بعد اس کا ڈرائیونگ کا اس کو ٹریننگ دلوائی گئی پھر اس کا ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہوا ڈرائیونگ کا لائسنس ملا اور بغیر کسی سفائش کے ملا اور اس کے بعد جا کے اس کو گاڑی یا بائک چلانے کی اجازت ملی ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم انہیں سکھاتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا میں ایسا گاڑی میں بیٹا ہوتا ہے کبھی انسان کو بلغم ہی آ جاتی ہے تو اگر میں تھوک پھینگنے لگتا ہوں باہر تو وہ ٹیشو اتار کے مجھے پکڑاتا ہے کہتا ہے خبردار باہر پھینکا تو یہ ٹیشو نظر نہیں آرہا آپ کو چھیک ہے سو ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے یار گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے جاؤ بچوں کو بیٹا آپ جاؤ کے لے آؤ بائک پہ آٹھ سال کا بچہ میرے ہمسائے ہیں آٹھ سال کا بچہ اور دس سال کا بچہ ان کے دو بچے ہیں دونوں کو باپ نے ما شاء اللہ بہت ہی بارش اور بڑے نمازی انسان ہیں لیکن اپنے بچوں کو دونوں کو انہوں نے خود گاڑی سکھائی ہے اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میرے بچے گاڑی چلاتے ہیں اب میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات گاڑی کے معاملے میں میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ گاڑی یا موٹر سائیکل ہمارے یہاں پر عرف عام میں بہت ہی عام چیز سمجھی جاتی ہے چلا ہی رہا ہے ہم اشارہ کاٹتے ہیں بچوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے بائک پہ اور خود والدین نشارہ غلط کاٹ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب بچہ غلط کرتا ہے تو کہتے ہیں میرا بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے ہم عمرے بچوں کی دو دو سال کم کر دیتے ہیں ایز والدین تین دن سال کم کر دیتے ہیں میرا بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے آپ نے اس کو گھٹی کس چیز کی دی ہے جھوٹ کی اس کو گھٹی جھوٹ کی دی ہے آپ کیسے اسے سچ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت جو نظر آ رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے گا مجھے اکثر والدین مجھ سے کہتے ہیں سیر آپ والدین کو بڑے سخت ہے میں سخت نہیں ہوں میں فیکٹ بتاتا ہوں یہ یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے آپ سب کو اس وقت وائٹ بورڈ آپ لوگ کو یہ نظر آ رہے ہیں اس سائیڈ پر اس کو تھوڑا سا موڑ لیتے ہیں نہیں تو کیسے اس کو موڑ لیں تھوڑا سا اب کیا ہے باکس ہے چلو باکس یار میری ڈرائنگ بہت اچھی ہے کینشن نہیں لینی اوکے اب کیا ہے اب کیا ہے گند اب کیا ہے بڑا گند دبائی میں جگہ یہ سیشن کر آ رہا تھا تو وہ جب میں نے اس طرح تصویریں شروع کی اس کے بعد پھر میں نے جب اینڈ میں آ کے یہ 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 ہر طرح سے یہ شروع کر دیا تو وہ اس کی جو تیچ سپروائزر بیٹھی تھی وہ مجھے دیکھے کہتی ہیں میں نے کہا اب کیا ہے کہتی ہیں میرے مارکر اور وائٹ بورڈز آیا کر رہے ہیں کوئی ایک مجھے ایک ٹیشو بھی دیجئے گا کوئی ٹیشو گو ہو رہا سو سوائی کے اچھا یہ سارا میں بھی بیٹر 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 ابھی بعد میں مو آتے ہیں یار یہ ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر میں پیرنٹ سے پوچھ رہا ہوں کیا نظر آ رہا ہے لائنہ کھینچیوی ہیں نیک نے نیک بد نبت جانا مجھے جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے یہاں پر جو کچھ ہے یہ جو وائٹ بورڈ تھا یہ ایک بچہ تھا جب وہ پیدا ہوا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے چاہا تو میں نے ایک سمیٹری سے ڈاٹ یا باکسز بنائے اور میں نے چاہا تو میں نے امیبے اور پتہ نہیں گند اور شند اور ساری چیزیں بنا دیں تو میں ان کے اوپر لکھ رہا ہوں یہ میں نے لکھا ہے کل کو میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا لکھا غلط کر دیں گے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سات سال میں بچے کو سات کیسا سلوک کرنا ہے نرمی والا نہیں کرنا فول والا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے والا وہ دیکھا بولا نا جس کو اچھی کی ضرورت ہے اور ہم پہلے سات سال میں بچوں کو یہ کہا کہ اگنور کرتے ہیں بچہ ہے کیا کر لے گا ریسرچ یہ کہتی ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری جو بچوں کی زندگی انسان کی زندگی ہے میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کیسز کی ہیں میرے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس کے مسائل کی جڑ root cause of the problems پہلے سات سال میں نہیں ہے وہ چاہے پچاس سال کا ہو چکا ہے چاہے ساٹھ سال کا ہو چکا ہے چاہے تیس سال کا ہے اس کے مسئلے کی بیماری کی اصل وجہ پہلے سات سال میں بن چکی تھی اس کے بعد وہ نہیں بدلتی بہت محنت کرنی پڑتی ہے مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ایک انسان کی ایوریج لائف لیں ٹھیک ہے تو اس لائف کے کچھ حصے ہم بنائیں گے اللہ کی کائنات میں سات کے ہنسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے سات اور چالیس تمام انبیاء کو نبوت آلموسٹ کے سیج پہ ملی چالیس کتنے آسمان ہیں سات کتنے دن ہیں پانچ کس کے ہیں سات مینز سیون جن کو نہیں پتا اردو میں تو اس کے بعد سال میں تو دن سو نہیں ہے بھار تین سو پینسٹ نا یار ایسے نہ کر یار زیادتی نہیں کرنی یار میرے ساتھ ٹھیک ہے تو زیرو ٹو سیون ایئرز انہیں ہم کہتے ہیں انڈکٹیو لرننگ ایئرز انڈکٹیو لرننگ یعنی کہ جس طرح سپنج ہوتا ہے نا سپنج سپنج میں کیا ہو رہا ہوتا ہے پانی ڈالتے ہیں تو وہ اور پھر اس کو جس طرح نچوڑنا چاہئے ہم نچوڑ سکتے ہیں تو یہ پہلے سات سال میں بچہ سپنج کی طرح ہوتا ہے اس کے ذہن ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے اور ہم اسی سات سال میں ظلم کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایمانداری سے اپنے اندر جانکنا ہے مجھے جواب نہیں دینا آہ نہیں تیرے ساتھ تو کوئی نہیں کر رہا یار تجھے کوئی ٹیکنیشن نہیں لینی اچھا اگلا جو ہے سیکنڈ وہ ہے سیون ٹو فورٹین ایئرز انہیں ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لرننگ ایئرز ڈیڈکٹیو یعنی کہ جو بچے نے پہلے سات سال میں سیکھا ہے اس نے غصہ سیکھا ہے اس نے پیار سیکھا ہے اس نے رونا سیکھا ہے اس نے زد کرنا سیکھا ہے تو وہ اگلے سات سال میں اس کا تجربہ کرے گا اور اگر اس کو اس تجربے کے مطابق جواب ملے گا تو پھر وہ اس کا یقین کامل بن جائے گا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے چودہ سال پہ آ کر اکورڈن ٹو سائنس دین نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ چودہ سال بلوغت کی عمر ہے ٹھیک ہے لیکن سائنس بھی آج بان چکی ہے کہ ذہنی اور جسمانی بلوغت چودہ پہ ہو جاتی ہے اب تو خیر اور بھی تھوڑی ایج تھرٹین تک آ چکی ہے ٹھیک کیونکہ اس کی اور وجہوہات ہیں وہ میں کسی وقت اور آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا سو چودہ کے بعد جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے اس طرح ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے پیدائش سے لے کر سات سال تک بچے کا بچے کا برین ہاف وائبریشنز پہ چل رہا ہوتا ہے ہاف سائیکلز ہر سال ہر سال ایک وائبریشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے مثلا اگر بچے کی عمر سات سال ہے تو اس کا برین سیون ٹائمز وائبریٹ کرے گا پر سیکنڈ چودہ سال کی عمر تک تیرہ سال کی عمر تک تیرہ دفعہ کرے گا چودہ پہ آکے وہ میری آپ کی طرح اس وقت جو ہم ایڈلٹ یہاں بیٹے ہیں ہمارا برین اکیس اور بیس اور بائیس اس میں وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک نارمل انسان کے برین کی وائبریشن ہے ایڈلٹ کی جو چودہ سے بڑا ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری سلوہ جو میں کورس کراتا ہوں awakening of six sense کا چھٹی ہرس کا کورس ہے وہ اس کے اندر ہم یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ ہمارا جو برین اللہ نے دیا ہے دماغ جیسا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک برین اور ایک مائنڈ ہے برین فیزیکل ہے مائنڈ وہ ہے جو روح سے کنیکٹڈ ہے اس مائنڈ کی جو سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے جا کے ہم intuition یعنی کہ چھٹی ہس ہماری چلتی ہے وہ ہے دس کے اوپر جب ہمارا برین دس کے اوپر وائبریٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ genius ہے اس کی چھٹی ہس بھی کام کرتی ہے ٹھیک now up to seven years as a hypnotist جب میں کام کرتا ہوں کسی کو hypnotize کرنا ہوگر تو ہم اس کو اس کی برین کو چار سے سات کے درمیان لے کر آتے ہیں یہ میں کیوں explain کر رہا ہوں یہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا جب میں اس vibration پہ کسی کو بھی ساتھ کام کروں گا تو اس کے برین میں میں جو suggestion دوں گا وہ اس کا برین حقیقت ماننے لگ جائے گا سچ ماننے لگ جائے گا اسلام میں بچوں کو نماز کا حکم ستر سال کی عمر میں دیا ہے نا دس سال کے بعد ڈنڈے سے ہوتیرا پلاو جائے تیرے میں تھی پھر ڈنڈے پہنے لگے نہیں سات سال اسلام نے ہمیں کہا ہے سات سال کی عمر میں نماز کا حکم سات سال سے پہلے بچے کے برین میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی سمجھ میں اس کی vibration جو ہے نا ہم لوگ سب میاں بیوی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کئی دفعہ ہو جاتی ہیں بحث تقرار تو جب دو سال کا ایک سال کا بچہ ہے وہ لیٹا ہوئے ہے بچے میاں بیوی لڑ رہے ہیں وہ سویا ہوئے میاں بیوی لڑ رہے ہیں آپ کے surprise کے لیے بچہ سات سال تک کی عمر تک سویا نہیں ہوتا اس کا mind جاگ رہا ہوتا ہے تو جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے وہ اس کو record کر رہا ہوتا ہے inductive learning years ٹھیک ہے اچھا اب سات سال کروس کرنے کے بعد نماز سختی کا حکم جو بظاہر ابھی جس طرح بچے نے کہا سختی کا حکم بائی دوئے وہ جو لفظ میں تو اتنا عالم نہیں ہوں یہاں پر سادزہ بیٹھے ہیں وہ بہتر بتائیں گے لفظ ہے دربو کا رائیٹ ایسا یہ جی اور دربو کا مطلب یہ بھی دربو ہے اور یہ بھی دربو ہے دونوں دربو ہیں یہ ہمیں مثال کہیں نہیں ملتی یہ مثال شاید کہیں نہ کہیں مل جائے تو ہمارے جو عرف عام میں لوگوں نے چاہے وہ بیویوں کے لئے ہو چاہے بچوں کے لئے ہو دربو کو یہی سمجھ لیا ہے چانڈا لگاؤ رکھ کے یہ دربو ہے یہ ایسا کہیں جو نمونہ ہے اس کا وہ کون ہے اس لفظ کا نمونہ کون ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو چپیڑ والا دربو نہیں مارا ہوا ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی مسکنسپشنز ہے ہماری کچھ جو یہاں پہ چل رہی ہیں دس سال کے بعد جو کہا گیا ہے کیوں دس سال is the center of the brain جہاں سے بچے کا actual intellect develop ہونا شروع ہوتا ہے دس سال کے بعد جہاں اس کا برین چیزوں کو analyze کرنا شروع کرتا ہے اب یہ science بتا رہی ہے نا لیکن میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں چونس سال پہلے یہ باتیں بتا دی ہوئی ہیں but ہمیں نہیں ماننی کیونکہ ہم science کو مانتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ان کی تھوڑی مانتے ہیں ٹھیک ہے so اب دس سال کے بعد آپ اچھا ایک اور مزے کی چیز بتاتا ہوں جو والدین ہیں ان کے لئے خاص طور پہ آپ میں سے کتنے والدین اپنے بچوں کو رات سوتے میں ماتھے پہ اس جگہ پر چومتے ہیں کسی کو پتا ہے یہاں پر ماتھے پہ چومنا چاہیے جب بچے سو رہے ہوں خاص طور پہ کوئی بھی نہیں میں تو کرتا ہوں کبھی کبار ریسرچ نے یہ پروف کر دیا آج ٹھیک ہے قرآن کی ایک آیت ہے مجھے اس فقط وہ آیت ذہن سے نچانک نکل کی بات کرتے کرتے شاید میری کاری صاحب ہلپ کر سکیں کہ جہاں پر وہ غالباً ابو جہل کے بارے میں تھی کہ ہم یہاں سے ان کے دماغ کو پکڑیں گے نکالیں گے آیت ذہن سے نکل گئی ہے تھوڑا تو ہنچی ہوئی ناس یاد انکاز ہے بلکل ٹھیک ہے کہ یہاں سے ہم دماغ سے پکڑ کے ان کو نکالیں گے اور اس کے بعد کیوں بچوں کے آج ریسرچ نے یہ پروف کیا اسے ہم کہتے ہیں فرنٹل لوب فرنٹل لوب وہ جگہ ہے ہمارے دماغ کی جس میں جزا اور سزا کا کونسپ بنتا ہے جس میں جھوٹ اور سچ ڈیولپ ہوتا ہے جس میں صحی اور غلط کا پتہ چلتا ہے تو بارہ سال تک تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے سزا کے بارے میں آج کے ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بارہ سال کے تک کی عمر میں بچے کو سزا دینی ہے تو جتنی اس کی عمر ہے اتنے منٹ سے زیادہ آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے اس سے اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے تو اگر دینی بھی ہے تو آپ بچے اگر چھ سال گیا تو اس کو چھ منٹ میکسیمم ہے فرض نہیں ہے کہ چھ ہی منٹ گڑی پہ ٹائم دے کے رمے رکھنا ہے چھ منٹ کے لیے اسے کونے پہ کھڑا کر دیں آپ بشک بڑت ساتوہ منٹ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اس کا فرنٹل لوگ بنا ہی نہیں ہے اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے سزا مل رہی ہے ساتوہ منٹ میں وہ بھول چکا ہے پھر وہ ٹارچر لے رہا ہے پھر وہ سزا نہیں سمجھ رہا ملہب وہ اپنی غلطی نہیں سمجھ رہا اب وہ سمجھ رہا کہ کیوں میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے وہ عذاب بن رہا ہے اور وہاں سے اس کا ڈپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک سو آپ نے جس بھی ایج کے بچے کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں تو جو میں بات آپ سے کرتا ہے کہ بارہ سال is the age جہاں پر انسان کا فرنٹل لوب ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے سو بارہ سال تک تو اس کو آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ اپنا ہی ٹائم زیادہ کر رہے ہیں اور آپ سائیکو پیتز تیار کر رہے ہیں کیونکہ وہ بچہ سہمہ ہوئے ہیں اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں میں اس کو ڈسپلن کر رہا ہوں یہ ڈسپلن نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہ بڑے باریک سی کچھ چیزیں تھیں اسی میں میں ایک چیز آگے اور لے کر چلنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے جس طرح میں نے کہا نا کہ جی میرے مائنڈ یوں ہے میں بڑا آدمی ہوں مائنڈ ویسی کام نہیں کرتا ہے نا یہ بڑا حسر ہے مجھ پہ تیر جائے جامت بتاتا ہوں بعد میں دارابو ڈم اوکے سو اللہ نے ہمیں پانچ حواس دی ہیں جن کو ہم فائیو سینسز کہتے ہیں کون کون سی ہیں کسی کو پتا ہے حواس خمسہ فائیو سینسز کون کون سی ہیں بڑوں کو بھی نہیں پتا ایکسلنٹ ٹچ ایئرز ٹچ ایئرز سی تو یہ تو تین ہوئی نا سمیل ٹیسٹ ٹھیک ہو گیا گوڈ اللہ نے ہمیں پانچ حواس دی ہیں جو کہ ہیں اسے ہم کہتے ہیں ہماری سائنس کی زبان میں میں یہاں لکھ دیتا ہوں وی اے کے او جی اچھا جی وی سٹینڈ فور وی کا مطلب ہے ویجول یعنی کہ دنیا میں وہ لوگ جو دیکھ کے چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کو پورے کو میں کہتا ہوں لینگویج آف دو برین اگر میں ابھی آپ لوگوں میں یہاں کسی کو فرنچ آتی ہے اگر میں آپ سے فرنچ میں بات کرنا شروع کر دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی نا نہیں ایکزیکٹلی جس طرح ہماری انسانی زبان ہے اسی طرح ہماری ایک لینگویج آف دو برین ہے ہمارا برین جس کا جو ویجول انسان ہے اس کا دماغ چیزوں کو جب تک اس کو دکھائیں نہ وہ نہیں سمجھ سکتا آپ جتنے مرضی ڈنڈے مار لیں وہ نہیں سمجھ سکتا ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جب آپ اس کو دکھائے بغیر وہ تینوں سمجھ نہیں آرہی میں تینوں داستے رہا وہاں وہ کہہ گا جی مجھے دکھاؤ تو صحیح اور آپ داستے رہا وہاں جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے آڈیٹری اچھا یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جن کو بات سن کے سمجھ آتی ہے اکثر جو پروفیشن جنہیں جو میوزیشن جنہیں ہم کہتے ہیں موسیقار ٹھیک ہے وہ زیادہ تر آڈیٹری لوگ ہوتے ہیں ان کو سننے میں مزا آتا ہے چیزوں کو زیادہ تر سارے نہیں ٹھیک اسی طرح جو اچھے کاری جو اچھے حافظ ہیں جو چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جن کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے یہ میں خاص طور پر حافظ اس حادثہ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ وہ بچے وہ ہوں گے جن کو آپ بار بار سنائیں گے تو وہ زیادہ آسانی سے یاد کریں گے بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہیں قرآن کھول کے دیکھو اور پڑھتے رہو ان کو سن کے یاد ہونا ہے ان کو دیکھ کے یاد نہیں ہونا ٹھیک اسی طرح اب ملہ جو تیسری ٹائپ ہے وہ کہلاتی ہے کنیس تھیک یہ وہ لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں چیزوں کو ان کو ٹچ چاہیے مجھے میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ بچوں کو دس سوتے ہوئے بچوں کو خاص طور پر یہاں پر کس کریں کیوں کیونکہ آج کی ریسرچ نے یہ پروف کیا ہے کہ جو ہمارا ریلیشنشپ اپنے کسی بھی انسان سے پیار کا ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوتا ہے اس کی پہلی سیڈی ہمارے ہونٹوں کا ماتھے پر ٹچ ہونا ہے فرنٹل لوب اس کو فورا لیتا ہے ایک اچھے میسج کے طور پر اور سٹور کر لیتا ہے کہ یار وہ پھر چاہے بیوی ہو چاہے بچے ہو چاہے شہر ہو ماتھا is the best spot بوسا دینے کے لیے خاص طور پر جب بچے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کی جو وہ ہے ریشو آف ریسپشن کیوں کیونکہ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا mind four to seven کے درمیان چل رہا ہے four to seven کونسی ہے جہاں پر وہ سب چیزیں لے رہے ہیں تو ان کو mind یہ کہہ رہا ہے یہ یہاں پر یہ پیار ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی اچھی چیزہ ہو رہی ہے چیک اچھا اب یہ جو دنیا میں جو باقی دو لوگ ہیں وہ ہیں all factory all factory لوگ کون ہوتے ہیں جو چیزوں کو سوم کے سمجھتے ہیں اور آخری ہے gastatory gastatory وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو آپ نے سنا کوئی گٹ فیلنگ آرہی ہے میرے یہاں سے آواز آرہی ہے جس کو گٹ سے آواز آتی ہے یعنی کہ جو چکتا ہے چیزوں کو چکھنا اس کے لیے ضروری ہے اکثر جو شیف ہوتے ہیں جو cooking کرتے ہیں جن کی cooking بہت اچھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر لوگ gastatory یا all factory میں ہوتے ہیں اچھا اب research نے یہ پروف کیا ہے کہ دنیا میں 60 فیصد لوگ visuals ہیں 20 فیصد لوگ یہ research ہے یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ research 7.2 billion لوگوں پہ نہیں ہوتی ایک سیمپل پہ ہوتی ہے ٹھیک تو 20 فیصد لوگ auditory ہیں 10 فیصد لوگ kinesthetic ہیں اور باقی 10 فیصد ان دونوں میں سے کوئی ایک ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم جب ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں اب اگر میرے سامنے میرا بچہ جو ہے وہ kinesthetic ہے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ما شاء اللہ کافی kinesthetic ہے تو مجھے جس وقت میں جاہل تھا میں اس کو زمانہ جاہلیت کہتا ہوں جب ان چیزوں کا علم نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس زمانہ جاہلیت میں اس نے مجھ سے کوئی حرکت کی کوئی مشرارت کی اس نے تو میں نے اسے کہا اب وہ بات کر کے میں اسے پوچھ رہا ہوں بتا میں نے کہا اوپر دیکھو ہے نہیں اوپر دیکھا میں کوئی مجھے میں گھور رہا ہے نیچے دیکھ مجھے رہا ہے نیچے دیکھ لیا اب اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں نے اوپر دیکھتا ہوں تو مجھے کہتا ہے گھور رہا ہے نیچے دیکھتا ہوں تو کیا دانٹ پڑتی ہے کروں تو کروں کیا اب وہ کیا تھا وہ kinesthetic تھا اس کو چیز محسوس کرانی تھی مجھے اور میں اس کو دکھا اور سنا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ وہی تھا کہ میں ان کے ساتھ پشتو بول رہا تھا یا فرنچ بول رہا تھا ایسے پشتو آتی ہے مجھے یہ اسی طرح ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک اور زبان بول رہا ہوں میاں بیوی کے بہت سارے ریلیشنز جب خراب ہوتے ہیں تو میں ان کو یہی چیز سکھاتا ہوں اگین یہ تو صرف میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس کی پوری ایک الگ سیشن ہے کہ اس کو سمجھنا کیسے ہی ہم نے ٹھیک ہے سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے سپیشلی اس حادثہ کے لیے جو آپ کے بچے اور بچوں کو کیسے جج کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک الگ کہیں گے کاری صاحب کہیں گے تو ایک سیشن آپ کو بتاؤں گا کہ جج کیسے کرنا ہے کہ کون سا بچہ ویجوال ہے کون آڈٹری ہے کون کنستیٹک ہے اس کا ایک فارم بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا اور انشاءاللہ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے لیکن مین جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں خاص طور پیرنٹس کے لیے پلیز جو آپ اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھائیں آپ بچے کو بائیک آپ آج سے میں کسی پہ نہیں جانتا کون کرتا ہے کون نہیں کرتا آج سے آپ غلط کٹ لینا چھوڑ دیں بائیک کے اوپر شورٹ کٹ مارنا چھوڑ دیں آپ سگنل توڑنا چھوڑ دیں آپ دیکھیں آپ کا بچہ نہ سیدھا ہو تو مجھے کہیے گا میرا بیچہ یہاں پاکستان آیا آج سے دو سال پہلے ایکیس سال بعد پاکستان چکر واپس آیا تھا میں تو میرے بیٹا میرا پروفیشنلی کرکٹ کھیلتا ہے ابھی ما شاہ اللہ لاہور کی طرف سے کھیل رہا ہے انڈر نائنٹین تو مجھے وہ کہنے لگا پھر کیا ہوگا پھر یہ شاید تیم کا کپتان بن جائے میں نے کہا پھر کیا ہوگا پھر یہ دو سال ایکسٹر کھیل لے گا میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہتا ہے پھر یہ شاید پاکستان ٹیم میں آجائے میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہتا ہے پھر یہ شاید پاکستان کا کپتان بن جائے میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہتا ہے پھر ریٹائر ہو جائے گا تو میں کہا ریٹائر ہو کے بھی یہی کام کرنا ہے چوٹ بول کے ہوں ضرور میں ہاتھ ہی عمر وردانی ہے کھٹانی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب میں نے اس کو ultimately تو ریٹائر ہی ہونا ہے نا ٹھیک ہے پلاننگ کرتے ہیں نا میں واپس اسی کی طرف آتا ہوں ہم جب بچوں کی عمر کی یہ والدین کے لیے ایک آخری ہے اس کے بعد میری بچوں والا سیٹ اپ شروع ہو جانا ہے میرا ٹھیک ہے ہم جب اپنے بچوں کی اولاد کی پلاننگ کرتے ہیں نا اولاد ہوگی تو again let's say یہ ساٹھ سال ہماری ایوریج عمر ہے ہم پلاننگ کیسے کرتے ہیں ہم پپو تیار کرتے ہیں اب وہ چاہے پپو حافظ بان رہا چاہے حافظ بھی کیونکہ میں نہیں حفظ کر سکا تھا تو میں نے بچے کو کرانا شروع کر دیا وہ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے یہ الگ بات ہے اس کے اندر وہ کپیسٹی ہے یا نہیں ہے میں تے پھر درب ہو کر کے صحیح دوں ٹھیک ہے تو قرآن سے نہیں جوڑنا ہم نے رٹے سے جوڑ رہے ہیں ہم with all due respect یہ ہمارے پیرنٹس کا بھی اور پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے پیرنٹس ہی ذمہ داری نہیں ہے جی کاری صاحب ہی کرائیں جو کرانا ہے ٹھیک ہے سو ہم جب رٹے سے جوڑ رہے ہیں تو وہ کاری نہیں بن رہا وہ حافظ نہیں بن رہا وہ وہ نہیں بن رہا جس کو سر پہ تا جانا ہے وہ وہ بن رہا ہے جنہیں مگروں لائے ہے ٹھیک ہے سو ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں پپو کالج جائے گا پپو جی انیورسٹی جائے گا اور پھر جو ہے نا وہ پپو پچیس سال پہ ڈگری ہو جائے گی اٹھائیس سال پہ اس کی شادی ہو جائے گی اور پھر ہم پپو جائے وہ آگے بچوں کو سمبھالے گا اور پھر وہ پچاس سال تک بچے سمبھالے گا اس کے بعد جو ہے نا وہ انہا لیلہ و انہا لہرہ جیون ہو جائے گا تو ہماری یہاں پر یہ یہ طریقہ ہے پرورش کا ٹھیک ہے ہم ایک چیز جو بھول جاتے ہیں کہ there is a life before birth اس کو ہم کہتے ہیں pre birth اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاری صاحب سے میں ریکویشٹ کروں گا کسی وقت اس کے اوپر ضرور بات کریں کہ بیوی کیسے ڈھونڈنی چاہیے یا شہر کیسا ڈھونڈنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم پہلے سے سوچیں کہ مجھے بیوی یا میرا شہر جو ہے وہ نیک ہوگا دیندار ہوگا اس کا یہ اس کا یہ کریٹریہ ہوگا تو یہ میں pre birth اس کی پلاننگ کر رہا ہوں ٹھیک پھر pregnancy کے دوران میری جب بڑی بیٹی جب اس کی پیدائش ہونی تھی تو اس سے پہلے جب میری وائف کی pregnancy کا ہمیں پتہ چلا تھا تو اس دن سے لے کر الحمدللہ تین سال تک میری وائف کے تقیہ کے نیچے ہمیشہ تیسوہ پارہ لگا رہتا تھا before ہر ڈیلیوری بتا رہا ہوں کیونکہ آج ریسرچ نے یہ پروف کر دیا ہے کہ pregnancy کے دن سے بچہ ہر چیز کا شعور رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی مثال اس کی example اور اس کا explanation یہ ہے کہ ہمارے باڈی میں تین neuron centers ہیں دماغ دل اور gut ان تینوں جگہوں پر دل ان تینوں کا اپنا اپنا دل ہے دماغ ہے ان تینوں کا اپنا اپنا دماغ ہے اور سب سے پہلے جب بچے کی چیز سنائی جاتی ہے تو کیا سنائی جاتی ہے دھڑکن سو دماغ اس وقت نہیں بنا ہوتا دماغ چھٹے مہینے کے بعد جا کے بنتا ہے لیکن دل کا دماغ بن چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ہم لوگ pre birth کی planning اس طرح سے کریں کہ اس کا end جو ہے وہ یہاں آ کر صحیح ہو اب یہاں سے اسے ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں reverse planning اب یہاں سے میں اس کی life کو reverse plan کروں کہ مجھے کیا 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 کرنا ہوگا ان سالوں میں کہ میرا پپو جو ہے وہ پپو کی جگہ میرے اور اپنے لیے جنت کا باعث بن جائے ٹھیک ہے سو یہ کچھ پوائنٹ سے اگر کچھ سوال آپ لوگوں کا ہے تو بتائیے پھر میں کچھ بچوں کے ساتھ tips دینا چاہتا ہوں کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے سوالے سے بھی تک یہ سارے ہاں سارے بھول گئے اے شہزادہ کوئی سوال نہیں ہے یہ ویسے کوئی مزے کی بات بتاؤں یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک بڑا trend ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی ایک ایسی سنت ہے جس کو ہم سب بھول چکے ہیں جانتے ہیں وہ کیا ہے کیا یہ سوال ہے کیا میں تمہیں دین نہ سکھا دوں حدیث جبرائیل یاد ہے سوال سوال پوچھنا اللہ اور اللہ کے نبی کی وہ سنت ہے جو علم کا دروازہ ہے جہاں سے علم شروع ہوتا ہے اور ہم نہ خود سوال پوچھتے ہیں اور اگر بچہ پوچھے چوبے سوال پوچھتے ہیں بڑے ٹھیک ہے کرتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ سارے معصوم خود بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سو سوال پوچھنا جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک سنت زندہ کر رہے ہیں تو سوال ضرور پوچھا کریں اوکے اینیویز اب ان کا کوئی سوال نہیں ہے تو بچوں سے گپ شف لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اوکے جی چلو جی میں یہ بتاؤ چلو میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑی چھوڑی سنتے سکھاتا ہوں سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو نا یہاں سٹیج پہ آکے کچھ بھی کرنا ہو سیکھیں ہاں اگلے ہفتے کو سناؤں آپ نے کرنا ہے جب آپ نے آپ نے بھی کرنا ہے چلو زندہ بعد آج ہا جی چلو آپ پہلی چیز آپ کو بتاتا ہوں باڈی لینگویج کی سائنس کی میں آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں قرآن سننا اور مائنڈ سائنس اس میں ایک کوئی مزدار چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ہند بن نبی حالہ آجہ کس کو پتا ہے حضرت ہند بن نبی حالہ کون تھے کس نے نام سنا ہوئے حضرت ہند بن نبی حالہ کون تھے صحابی تو تھے بھر کون تھے ان کی ایک خاص بات ہے نہیں پتا ہے حضرت خطیجہ کے بیٹے تھے ہند بن نبی حالہ نہیں ہند عرف عام میں جن کا نام تھا وہ ہند بن نبی حالہ مشہور تھا میں آپ کو دکھا دوں گی میں پروف یہ ڈسکس کر چکا ہوں حضرت ہند بن نبی حالہ راوی ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عام طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوں ایون اسادزہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو کیسے بلا رہے ہوتے ہیں سر آپ ادھر آجاؤ بیٹا آپ ادھر آجاؤ آپ ادھر آجاؤ ایسی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے کبھی کسی کو نہیں بلانا چاہیے یہ تھریٹ ہے خطرے کی نشانی ہے ہوئے بندہ بن جا ایسی ہے نا ٹھیک بلانے کا طریقہ ہے یہ آپ ادھر آجاؤ آپ ادھر آجاؤ آپ ادھر آجاؤ یہ عزت دینے کی پیار کی نشانی ہے حوصلے کی نشانی ہے اچھا اکی اوکے اب حضرت ہند میں نبی حالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کو ایسے بلاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ جب بھی بلائیا کرتے تھے آپ ایسے آپ کے ہاتھ سیدھے ہوتے تھے اور آپ کا جو ہتھیلی ہے وہ آسمان کی طرف ہوتی تھی سو آپ لوگ جب تقریر کر رہے ہو خاص طور پر وہ بچے جو تقریریں کرتے ہیں عام طور پر میں نے دیکھا تقریریں کرتے ہوئے بھی اول تو ہاتھ ہلاتے ہی نہیں ہیں لوگ اور جب ہاتھ ہلاتے ہیں وہ ہاتھ اس طرح کر کے ہلا جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے یہ کبھی نہیں کرنا یہ میں آپ کو بتاؤں آپ میری بات سنیں گے یہ ہے اس چیز کی نشانی کہ میرا دل آپ کے دل سے کنیکٹ ہو رہا ہے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ٹھیک ہے اوکے چلیں ایک اور چیز جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کھڑے ہونا ہے تو آپ کے دونوں پیر آپ کے کندوں کے مطابق سیدھے ہونے چاہیے اتنے کھلے ہوں جتنے آپ کے کندے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ زیادہ کھلے ہوں گے تو کیا نقصان ہوگا آجا کھڑا ہو جا آجا 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 یہ اس کو زیادہ شوق ہے تو اسی ہی کو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے زیادہ کھولنی ہے ٹانگ زیادہ کھولو ابھی کیا ہوگا کیا ہوا گر جاؤں گا اب بالکل ساتھ جوڑ لو اب کیا ہوگا ٹھیک ہے اب کندوں کے مطابق کھولو ہاں ایسے ٹھیک ہے اب دیکھو اب اس کو مجھے ہلانا میرے لیے اوہ تو زیادہ ہی نہ ہلنا خود ہل رہا ہے خود تو ہل دے گا تو ہلاؤں گا اب اس کو ہلانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیوں کیونکہ یہ اپنی پوری باڈی کے بیلنس پہ کھڑا ہے جب آپ اپنی باڈی کے بیلنس پہ ہوتے ہیں آپ کی آواز بھی ٹھیک جاتی ہے آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے اور آپ سب سے بڑی بات آپ بھولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے پکا بیٹ جا تینکیو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے تھے وہ متوازن ان کا سٹائل تھا کھڑے ہونے کا اور ان کے بھی ٹانگ اور پیروں کو جو اگر میں سائنس میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ کندھوں کے برابر ہوتے تھے کبھی وہ اپنے سے زیادہ جگہ نہیں لیتے تھے ٹھیک ہے ویڈ آل ڈیو ریسپیکٹ اگین ہمارے یہاں پر کچھ حضرات جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید یہ جگہ میں نے ٹانگ سے جوڑنے کے چکر میں دوسرے کو تکلیف دیں اس میں آپ اپنا بھی بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ دوسرے کو تکلیف بھی دے رہے ہیں ہمیشہ اپنے بیلنس میں کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے اچھا ایک اور چیز مزیدار آپ کو بتاتا ہوں جب بھی خاص طور پر جو بچے تکلیریں کر رہے ہو ٹھیک ہے اور یا جو بھی کچھ پڑھ رہے ہو اپنے جو ہاتھ ہیں ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھی میں نے یہ میز یہاں ابھی میں آپ کو سامنے ایک جملہ بولوں گا دو طرح سے ٹھیک ہے آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا جملہ آپ کو صحیح لگا ہے میں نے یہ میز یہاں سے اٹھایا اور یہاں رکھ دیا ایک جملہ بولا میں نے میں نے یہ میز یہاں سے اٹھایا اور ادھر رکھ دیا کون سا صحیح لگ رہا تھا پہلے والا صحیح لگ رہا تھا دوسرا کیوں کیونکہ میز ہلکہ ہے یا بھاری ہے میز اٹھایا ضرور لگے گا نا تو جب بھی آپ نے کوئی چیز کرنی ہے آپ کو اس کے ساتھ اٹ کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ بقائدہ نشانیاں لگا لگا کر وہ چیزوں کے آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ وہ بقائدہ مجھے اب صحابی کا نام یاد نہیں ہے ایک صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے زمین میں اپنی چھڑی سے یوں سرکل بنانے شروع کر دیئے ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے ان کو سکھا رہے تھے سو ایکشنز کے ذریعے سیکھنا سنت نبی بھی ہے بولنا اور یہ سائنس بھی یہی پروف کرتی ہے سو ہاتھوں کا استعمال بہت ضروری ہے تکریروں کے درمیان باتچیت کے درمیان اگر آپ ہاتھوں کا استعمال نہیں کرو گے تو لوگوں کو آپ کے اوپر یقین نہیں آئے گا اور آپ ایک روبوٹ کی طرح کھڑے ہو جاؤ گے اور ایسے بیٹھ کے بات کرو گے جیسے روبوٹ بات کرتا ہے اور روبوٹ کی بات کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو تیسری چیز آواز کا اتار چڑھاؤ ٹھیک ہے اگر آپ کی آواز جو ہے وہ ایک ہی رہے گی ایک ہی ٹون میں تلاوت کس کی اچھی ہوتی ہے جو ایک ہی ٹون میں پڑے یا جو لفظ کو اوپر نیچے کرے تو یہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ ٹونیلٹی آواز کا اوپر نیچے ہونا کتنا ضروری ہے یہ اللہ نے سکھایا ہمیں ٹھیک ہے تو اگر تلاوت کے لئے آواز کا اوپر نیچے ہونا ضروری ہے تو عام بول چال میں کیوں نہیں سمجھے بات کی ٹھیک ہے اوکے ایک اور چیز آپ کو مزیقی بتاتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور میرا سب سے سوال ہے اور میں تقریر کرتے کرتے بھول گیا ہوں اب کیا ہوگا بستی ہوگی ویری گوڈ تو مجھے کیا کرنا چاہیے ٹانگیں کامپنی چاہیے نا ایسے کر کے ہے نا نہیں پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں بھول گیا ہوں اگر میں کچھ بھولوں گا ہی نہیں اچھے چلو ہو سکتا ہے میں تو ویسے خاموش ہو رہا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں اور میں اب آپ کو بتاؤں میں سے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں میرے جو مولوی ازراعت ہیں ان سے میرے بڑا پیار ہے جو خطیب ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کہتے ہوتے ہیں جہاں پر وہ بھول جاتے ہیں وہ بڑا مزدار کام کرتے ہیں ایک مولوی صاحب ہے وہ ان کا بڑا سٹائل ہے وہ جب بھول جاتے ہیں کوئی چیز تو کہتے ہیں پڑھو سب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لا الہ پڑھا رہے ہیں اصل میں وہ بھول جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں بھول گیا ہوں جب میں آپ کو پریشانی دکھاؤں گا میں نے کیا کہنا تھا میں نے کیا کہنا تھا پرچا کا ہے میرا اگر میں آپ کو وہ پریشانی دکھاؤں ہی نہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں بھولا ہوں بریلینٹ اگر میرے ہاتھ میں کوئی پرچا نہیں ہے اور میں بھول گیا let's say یہ پرچا ہے اب میں نے عجیب سے پرچا نکالنا ہے اب میں کیا کروں گا یہ سمجھنے والی بات ہے بہت اچھا سوال آپ کا نام عبداللہ نے بہت پیارا سوال پوچھا ہے اب میں بھول گیا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے پرچا نکالنا ہے تو میں کہوں گا میں آپ لوگوں کو جو بات بتا رہا تھا اس بات کے لیے مجھے ایک آئیڈیا آیا ٹھہریں یہ جو یہاں پر لکھا ہے یہ پین بڑا زبردست ہے یہ بہت بات تھی جو اصل میں میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ مجھے یہ بات صحیح بتا رہا ہوں انداز بدل گیا ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں اب آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں بات کرتے کرتے ہیں ان کے ہاتھ سے یوں کلم یا کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اوہ سوری میں اس کو اٹھا لوں یہ کرتے ہیں نا سوری کر کے اٹھاتے ہیں نا یوں کرتے ہیں سوری سوری یہ گر گیا جی میں بات کر رہا تھا آپ سے ایسی ہوتا ہے نورملی ٹھیک بلکل غلط کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے اب یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور مسیح پین گر گیا ٹھیک ہے تو چونکہ یہ پین نیچے گرہ ہے اب مجھے یہ پین اٹھانا ہے تو اب میں کیا کروں گا میں کہوں گا اور آپ سے بات کرتے کرتے مجھے اللہ تعالیٰ ایسے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک وہ آئیڈیا آتے ہیں اور میں ان کو یوں اٹھا کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے اب کسی کو پتا چلا کہ میں نے غلط کیا آپ جب بھول جائیں تو آپ خود بتاتے ہیں آرڈیونس کو کہ میں بھول گیا جب آپ چپ کر جاتے ہیں پھر آپ رپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں بھول گیا اب میں کیا کروں پرچہ کھولیں پرچہ کھولنے کے لئے کیا کرنا ہوگا نکالنے کی بھی ٹیکنیک ہوگی سب کو دہانے لگا یار عبداللہ شہزادہ شہزادہ کہتا ہے سب کو دھیانے لگا دیں صحیح کہا ہے اس نے بالکل دیگہ اور اسی طرح خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو تر اب دیکھتے ہیں اب کچھ سوال ہے کسی کا بچوں میں سے جو سوال پوچھے گا اس کو ٹوفی ملے گی اس کو نہیں کہنا خود پوچھنا ہے آجھے چلیں اینیویز سو یہ کچھ چیزیں تھیں جی میں جو آج چاہ رہا تھا میں اصل میں انیچلی جو سوچ کے آئے تھا وہ کچھ اور تھا لیکن پھر میں جب یہاں پر جو بچے کر رہے تھے اور جو محول کاری صاحب نے اور عویس صاحب نے بندہ تھا میں نے کہا کہ میں اسی کے مطابق تھوڑا سا چیزوں کو چینج کروں کیونکہ ہم لوگ اگر ہم میں سے ایک بندہ بھی اپنا پریکٹیکل چینج کر لے یعنی کہ سب سے بڑی چیز سب سے پہلی چیز ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ بری ہے سورہ آراف میں اس پر ختم کرتا ہوں بات پر سورہ آراف کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں ایزہ فرض پڑھنی چاہیے ہر انسان کو ویسے تو قرآن پورا لیکن سورہ آراف کچھ نہیں پڑھ سکتے تو آیت نمبر سولہ سے تیس تک ضرور پڑھ لیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ چلی میرا آپ سب سے ایک سوال ہے بچوں ساروں سمیت شیطان کا نام کیا تھا اصلی ڈریکولا ہوت تیری ہاں جی شیطان کا اصل نام بتائیں نہیں ابلیس اس کا لقب ہے جو اس کو اللہ نے دیا جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا تو ہم میں سے جو جو جب جب مایوس ہو ہمارا نام کیا ہونا چاہیے تینکیو اوکے جی تو شیطان کا اصل نام کسی کو پتا ہے ازازیل ازازیل کیا تھا فرشتہ تھا یا جن تھا اللہ اوہ نہیں اوہی یار پہلے فرشتہ تھا اوکے اوہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دماغ دیا ہے کون کون سی ہیں انسان اور جن ایکسیلنٹ تو اس کا مطلب ہے ازازیل کے پاس بھی دماغ تھا ازازیل نے اپنا دماغ استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کی تھی یا اسے اللہ نے گمراہ کیا تھا اللہ نے گمراہ کیا تھا کیوں جی جو بڑے بیٹھے ہیں دماغ استعمال کیا تھا بریلینٹ ٹھیک ہے اس نے اپنے دماغ سے کہا تھا کہ انا من نار ہوا من تین یہ تو مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں ٹھیک دنیا کا پہلی مخلوق جس نے ڈسکرمینیشن ریسزم کا آغاز کیا تھا وہ ابلیس تھا ریسزم کا اس کائنات میں آغاز کرنے والا ازازیل تھا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم سب یہ بانتے ہیں کہ اس نے اپنے دماغ استعمال کیا اور وہ بہگ گیا لیکن وہ اس آیت میں آیت نمبر سولہ میں سورہ عراف کی یہاں کاری صاحبان بیٹھے ہیں ان کو مجھ سے بہتر آیت پتا ہے ایک لفظ ہے اس کا جو اللہ نے قرآن میں دو جگہ محفوظ کیا جن میں سے ایک سورہ عراف ہے اغویتنی اس کا مطلب ہے او اللہ جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اب میں تیری پوری کریشن کو گمراہ کروں گا یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ گمراہ اسے اللہ نے نہیں کیا تھا وہ اپنے دماغ سے گمراہ ہوا تھا جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ اللہ پہ نعوذ باللہ کیا لگا رہا ہے الزام بریلینٹ شاباش بیٹا جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں مظلوم تو ہم سب کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے تو آئے چلیں سارے ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں نعوذ باللہ ظالم کس کو بنایا اس نے اللہ کو ٹھیک اب اس دن اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ ہے حضب الشیطان کا راستہ victim mentality یعنی کہ blaming الزام تراشی کا راستہ میرا باپ برا میری ماں بری میرا گھر برا میرا شوہر برا میری بیوی بری میرا معاشرہ برا میرا حکومت بری میرا ملک برا ہم کورا خود اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں گھر کے اور پھر ہم کہتے ہیں یہ حکومت ہی کورا نہیں صاف کراتی روز ٹی وی پروگرام آ رہے ہیں اوہ بھائی حکومت کورا کون سا صاف کر رہے ہیں آپ ماں پھینک ہے نا آپ خود تو کڑا پھینک رہے ہیں بار ٹھیک یہ ٹریفیک کیجئے کوئی پابندی نہیں کرتا آپ خود قانون توڑیں آپ کسی سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے ٹھیک یہ ہے اور آج کی ریسرچ نے پروف کیا آپ دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کو پڑھ لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وکٹم منٹیلٹی کے لوگ ہیں جو blaming کرتے ہیں جو الزام تراشی کرتے ہیں ہمیشہ وہ دنیا میں سب سے ناکام لوگ ہوتے ہیں اچھا اسی صورت میں آگے چلیں حضرت آدم کو کیوں نکالا یہ بتایا کسی کو نافرمانی کی گوڈ اوکے عام طور پر ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ آدم اور ہوا نے کہا یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم شیطان کے بہکاوے میں آگئے تھے یہی بتایا جاتا ہے اللہ اکبر یہ نعوذ باللہ میرے نزدیک اللہ پر تحمت ہے کیوں کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کلمات سکھائے جو یہ کلمہ ہے کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آگیا کیا یہ کلمہ وکٹم منٹیلٹی کا بلیمنگ کا کلمہ نہیں ہے کیا یہ الزام نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہوا اللہ نے کون سا کلمہ سکھایا انفوسانا اس دن اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ حضب اللہ کا راستہ ہے وہ لوگ جو اپنے کیے ہوئے ہر عمل کی ذمہ داری خود لیتے ہیں کسی پہ الزام نہیں دیتے اور آج کی ریسرچ نے یہ پروف کیا ہے کہ دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ وہ ہیں who take responsibility of their action جو کہتے ہیں کہ یہ غلطی میری ہے غلطیاں تمام میری اور رحمتیں تمام اللہ کی یہ بڑا سمپل سا فرمولہ ہے ٹھیک ہے تو اسی ایک کلیے کے ساتھ اس فرمولے کے ساتھ hopefully انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس چیز کی جزا دیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو حضب الشیطان سے نکال کر حضب اللہ میں لا سکیں ٹھیک ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں ہم سب کو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ کے ہاتھ سے حوزہ کوسر کا پانی پینے اور علا ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں جو کہا ہے سنا ہے اس کو اللہ سبحانو تعالیٰ ہمارے میزان میں